اس وقت ہم کے اس آخری سے میں ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے تمام ناظرین کو تازیت پیش کرتے ہیں آج کا ٹوپک بہت فائداری ہے حضرت ابباس علمدار اور بی بی فیزہ سلام علیہ وآلہ وسلم اس سے متعلق آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں آپ اپنی عقیدت کا اعظار کر رہے ہیں جی اور بہت سے ایسے واقعات پاک بی بی کی زندگی سے میں ملتے ہیں اور جیسے ان سے پہلے خادم حسین صاحب نے فرمایا خود ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابباس علیہ وآلہ وسلم سے ان کا حال جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اچھا حال اس وقت کسی کا نہیں ہے پوچھنے پر بتایا کہ اس سے بہتر کیا ہو کہ فاطمہ مجھے اپنی بہن کہیں اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو کہ سو کر اٹھو تو حسنین کریمین امہ کہیں اور زینب ماں کہہ کر سلام کریں تو انہوں نے اس کو بہت بڑا ایک عزاز سمجھا یقیناً اور اس میں کوئی شک نہیں یقیناً یہ اچھا بھی بہت بڑا ہے کولر ہے محسط ایم سی آر سے اسلام علیکم محسط کون کہاں سے میں نے شیر سنانے تھے میں کل کی کال کر رہا ہوں اچھا سنائیے بیٹا ضرور سنائیے شیر کی عمل ہے ترن کان پر رہا ہے واہ ایک طرف کر سے کون کان پر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو حیدر کے پسر کو دبریل میں لنزے ہیں میٹے ہوئے پار کو سنا دیں سنا دیں بسم اللہ اسلام علیکم جی جی آپ کی کال ملی ہوئی ہے ہم سن رہے ہیں اگر سنانا ہے تو جلدی سے کل بھی آپ ٹی وی کی آواز سنیں ماشاءاللہ 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 ملنے سے شاد ہوا ہور بودھر ہوا سلمہ ہوا مقداد ہوا ہور پوچھے عدا سے نکال ماشاءاللہ 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 باد اچھا تو آپ کی حاضری ہوئی اور بس ٹی وی کی طرف دھیان نہ جائے بہت اچھا پڑا بیٹا آپ نے اسلام علیکم اسلام علیکم مولا علی مدد مولا علی مدد مولا علی مدد محمونہ خاتون اسلام علی اور یہ چاندی بنانے کا عمر جانتی تھی اس لیے نفیضہ کہتا ہے اور مولا غازی عباد کے گوڑے کا نام اگر تو یہ مولا علی علی علیہ السلام سے ہوا آیا ہے تو دلدل ہے اس کا نام ٹھیک ہے اوقاب صحیح صحیح بھائی بہت شکریہ آپ کی کول کا جزاک اللہ مہربانی اور جیسے بھائی نے بتایا یہ فن کیمیا کی حضرت بی بی فیضہ صلی اللہ علیہ مائر تھی ایک واقعہ بھی منصوب ہے جلدی سے شیئر کروں کہ آپ نے جب اہل بیعت علیہ السلام کی ظاہری غربت اور افلاس دیکھا تو تامے کے ٹکڑے کو اکسیر کر کے سونا بنا کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سونا بنایا لیکن اگر تم تامے کو بھی پگلا دیتی تو اس سے بھی بہتر سونا بن جاتا تو بی بی فیضہ صلی اللہ علیہ نے تاجب سے پوچھا کہ مولا آپ اس فن سے بھی واقف ہیں تو آپ علیہ السلام نے یعنی مولا علی علیہ السلام نے پاس بیٹھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تو ہمارا بچہ بھی اس فن سے واقف ہے پھر فرمایا کہ اے فیضہ ہم تمام علوم سے واقف ہیں اس کے بعد مولا علیہ السلام نے ایک مٹی کا نیچے سے دھیلا اٹھایا جو وہ سونا بن گیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے فیضہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے سبحان اللہ تو سب جو علوم تھے وہ اس گھر میں موجود تھیں اور پھر جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکا اگلی کولر ہے اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک تو پانی مشک میں ڈال رہا خود نہیں بھی صرف میں سوچ کے کہ سکیم پیاسی ہے اللہ تو اس سے بڑی وفات ہو اور وہ کوئی نہیں سکتی باقی جاتا بے بی فیضہ کے بات کا تعلق ہے تو میں صرف اتنا کہو کہوں گا کہ جب دربار یزید میں پہنچے نا سارے قیدی بنا کے کان زیادہ رسالت کو لے کے گئے کانوادہ رسالت کو تو بی بی پاہ فاطمہ جناب زین السلام اللہ دفتار جناب فیضہ کے شانے پہ تھا اور پیچھے تھیں وہ تو جب یزید نے جان بوجھ کے لسٹ میں جو نام لکھا ہوا تھا ہر تیسرا نام جناب زینب کا تھا تو بار بار جناب زینب کا نام پکارتا تھا تو اس نے پوچھا کہ کون ہے زینب تو زینب جناب زینب جو تھے وہ پیچھے رکھے کھڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو پیچھے اٹھاؤ جو سامنے کھڑی ہیں تو جناب فیضہ نے دونوں ہاتھ ہی کہا کہا خبردار میں ہوتا ہوتا ہے انہوں نے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ وہ فیضہ تھی کہ جن کے ہاتھ پہ دورے مارے گیا اور ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا نو سو کرسی لگی ہوئی تھی وہاں یزیدیوں کی تو پھر انہوں نے کہا سنو کہ ہماری ملکہ کوئی ہے تو اس نے کہا جی ہماری ملکہ ہے تھی وہ تو اس وقت جب اس کا باف ہوت ہوا تو انہوں نے اس کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنایا تو وہ ملکہ ہمارے تخت کو جوتا مار کے وہ مدینے میں کہیں چلی گئی ہیں کوئی محمد نام کے آرے ہیں ان کے پاس ان کی غلامی میں ہیں ان کے کام کر رہی ہیں ان کی ملازم ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا یہ وہ جوتا ہم تخت پر راکھے اس سے انصاف مانتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ ہی میں جو تمہاری ملکہ ہے وہ میں ہی فضاء ہوں تو جب نو سو کروارے بار نگلی تو اس وقت جزید نے حکم دے دیا کہ آدھانے دلوہ دو تو آدھانے دلوہ دی یہ وہ فضاء ہے بی بی پاک کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوگی جزید کے سامنے اس لیے کہ میری بی بی کا سر برنا ہے وہ دیکھنا پائے چزاک اللہ بہت مقربانی ناکوی صاحب ٹائم ختم ہو گیا بہت سے بھی وزاریں چاریں وہ اس میں حاضری دینا لیکن امید ہے کل بھی آپ آ سکتے ہیں ہماری یہ پروگرام کی نشے سے انشاءاللہ جاری رہے گی چپین آخر میں مزید کچھ کہنا چاہے ہاں بالکل حضرت عباس لمدار میرے وہ غازی ہیں جن کی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جن کی تمنا حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کاش زندہ ہوتی یہ چاند سا چہرہ یہ فرزند کو میں دیکھ پاتی اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ایک کرتہ بھی تیار کیا تھا تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی تمنا لے کے دنیا سے میری بی بی چلی گئی جن کو دیکھنے کے لیے اور جن کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ایک کرتہ بنایا تو مطلب یہ وفا کا وہ کہتے ہیں کہ وہ کردار وہ انسان تھے کہ جو کہ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے ایک مثل رہ بھی ہے اور اپنے وعدوں کو نبھانے کے لیے بھی ہم انہیں کو دیکھنا ہے جس طرح انہوں نے وعدہ اپنے ماں سے کیا تھا تو ہمیں بھی اپنے وعدے پہ قائم رہنا چاہیے جب کسی سے وعدہ کریں اور اپنی شخصیت میں بھی وعدے کے کردار کو پورا نبھائیں وفا کی کردار کو نبھائیں کہ کس طرح سے وفا کی جاتی ہے یقیناً وفا کرنے سے انسان کی عظمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو لیجے ناظرین پرگرام کا وقت ہتم ہو رہا ہے اسی روبائی کے ساتھ اخترام کریں کہ جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ دنیا یہ تیری کیا تجھ کو دے گی دنیا یہ تیری کیا تجھ کو دے گی کس کو دیا ہے جو تجھ کو دے گی اپنی مرادیں غازی سے پاؤ آؤ علم کے سائے میں آؤ اللہم صلی اللہ الرحمن محمد تلیجے ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا کنٹوروں میں جو بھائی آپ تک پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ صلی اللہ جاری رکھیں گے کل بھی حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ